گاؤں کے بھست میں ایک قدیم حویلی کھڑی تھی اس کی پتھر کی دیواریں اب عمر اور لباس کے ساتھ سرمئی ہو چکی ہیں مقامی لوگوں نے حویلی کی لانت کی کہانیاں سنائیں اور خاص طور پر رات کے وقت اس کا دورہ نہ کرنے کا مشورہ دیا کہا جاتا ہے کہ یہ حویلی کبھی راگو نامی ایک امیر زمیندار کی تھی وہ اپنی بحریمی کے لیے جانا جاتا تھا اور اس کا پسندیدہ مشکلہ مردوں کی قبروں سے لی گئی پازیب پہن کر گاؤں کے لوگ رکس کو دیکھنا تھا کہا جاتا تھا کہ ان کی پازیب کی آواز روحوں کو بلا سکتی ہے ایک بدقسمت رات جیسے ہی چاند چمک رہا تھا راگو نے ایک شاندار پرفارمنس کا مطالبہ کیا جیسے ہی گاؤں کی رکاسہ نے ملہون پاسے پہن کر اپنی کارکردگی کا آغاز کیا ایک خوفناک حاموشی چھا گئی اچاند اس کا رکس جنونی ہو گیا اس کی آنکھیں ایک بھوت سفید ہو گئیں پورا آگو کی طرف ناچتی ہوئی ایک قدیم گانا سرگوشی کرتی ہے فجر کے وقت حویلی کا ہر مکین غائب ہو چکا تھا اور اپنے پیچھے صرف گونچتی خاموشی رہ گئی اس کے بعد سے کسی نے اندر جانے کی حمد نہیں کی لیکن پورے چاند کی رات میں گاؤں والوں نے دعویٰ کیا کہ وہ پازیب اور بھوت کی موسوکی کی دور سے آواز سن سکتے ہیں دہائیاں گزر گئیں اور آریا نامی ایک مہم جوئی سے باہر کے شخص نے کہانیوں کو محض واہمات کے طور پر ختم کرتے ہوئے حویلی خریدی لیکن پہلی ہی رات وہ پازیب کی بھوکتی ہوئی آواز سے بیدار ہوا اس نے آواز کا تعاقب کیا اور خود کو عظیم شان حال میں پایا جہاں ایک تنزیہ رکاسہ اس کے سامنے رکس کر رہی تھی اس کی آنکھیں خالی اور سفید تھی خوفزد آریا نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ حویلی کے پرانے مکینوں کی صورتوں میں کھیرا ہوا تھا جس کی قیادت راگھو کی بھوٹی شکل تھی اگلی صبح کاؤں والوں نے حویلی کے دروازے بند اور آریاں کا سمان بکھرا ہوا پایا لیکن آریاں کا کوئی سراغ نہیں ملا حویلی ایک بار پھر اجڑ گئی دیہاتی قریب جانے سے بہتر جانتے تھے کیونکہ پازیب کی لانت اور روحوں کا وضب پاکی تھا حویلی ماضی کی ایک تھنڈی یاد دہانی کے طور پر کھڑی ہے اس کی ہورناک وقت کے ساتھ گونچتی رہتی ہے